السلام علیکم قائد آج ہم آپ کو نیلم کے بارے میں بتاتے ہیں اس کے فائدیاں اور نقصان اس کے جو نقصان آتے ہیں اس میں یہ مٹیالے رنگ کا نیلم دائمی امراض پیدا کرتا ہے دیشہ یا تبیہ والا نیلم باعث سے زلدہ تھے نیلم میں کسی جگہ نیلے رنگ کی زیادتی وادودیا بن کاروکارن نقصان کے علامت تھے ایک سے زیادہ رنگوں والا نیلم پہننے سے انسان غسیلہ اور چکڑال ہو جاتا ہے جس نیلم کے اوپر والے سیمن بادل کی تھی چامہ کو وہ دولت اور عمر کا دوش مانے وہ نیلم جس کا رنگ ایک جگہ سے بلکل شیشے کی مانند سفید اور دوسرے جگہ گہرے رنگ کا ہو وہ باعث سے مقدمہ بازی ہے جھائیوں والا چٹکھا ہوا نیلم پہننے والا جانوروں اور دلیلی فراغ بن سکتا ہے جس نیلم کے اندر الہدہ بھتر کا تکڑا نظر آئے وہ کسی ہاتھے کا باعث اور موت کا باعث بن سکتا ہے سفید داگوالا نیلم جلہ وطنی کا علامت ہے وہ اس کے فائدہ ہی بتا دیں نیل کو نیلم استعمال کرنے سے دوستوں کی نگاہ میں انسان حتیز رہتا ہے اتمانی رنگ کا نیلم کسی فن میں کامل کرتا ہے نیلم پہننے سے ہر مقصد کامیابی حاصل ہوتی ہے عزت شورت اور وقال میں اضافہ ہوتا ہے آئیڈیل محبوب کے حصول میں یہ معون ہے نیلم پہننے والی کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے تحمل، سکون، گردباری، ثابت قدمی اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے شخصیت پرکشش ہو جاتی ہے عام طور پر تین لفتی سے زیادہ پہننا چاہیے اس نگینے کو پہننے سے ملاج میں سکتی پیدا ہوتی ہے آدمی خود میں قوت محسوس کرتا ہے اور جفا کشک اور کام کی طبیعت اس کی راغب ہوتی ہے